الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه نستعینوه ونستغفر ونؤمن بیه ونتوکل ولیم ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يزلله فلوها دیل واشهد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریکہ واشهد ان محمدًا عبد ورسول اما بعد فإن حسن الحديث کتاب اللہ وخیر الہدہ هدہ محمد صل اللہ تعالیٰ محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم والشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدواء كل بدوات ذلالا وكل ذلالة في النار اللہ بعد فأعوذ باللوہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليهم آنتم حریص عليكم بالمؤمنین روح الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لا إلہ عریف توصیف کی بریائی بڑھائی اس اکلِ اللہ وحده لا شریک واسطے جڑا اکلہ پوری کائنات دا خالقِ مالکِ رعزقِ داتائی شین شائعِ لَجْبَالِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدِ اِنَّ بَتْشَى رَبِّكَ لَشَدِيدِ ساریاں تعریفاں اُس اکلِ اللہ وحده کہ جیمیں چاہے جس طرح چاہے جس حال دے اندر چاہے اُو کرن تے قادر جنو چاہے عزت دےوے جنو چاہے زلیل کرے اس سارے اختیار قلِ اُس اللہ کوڑنے حمدو سناتو بات درود السلام آقائِ دو جہاں امامِ کائنات امام الہدا والیِ بطہا امام الاولین امام الاخرین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین پیارِ معبوب جنابِ محمد الرسول اللہ مل کے درود پڑھو او پشلی جوڑی جڑے دوں میں بیٹھے ہو نا گلان کر رہے ہو درود پڑھو درود پڑھو کیونکہ میری نظر ساریاں دے ہو قادر خطیبِ مولوی ہے میں ویسے خطیب تھے نہیں کہیں دا اپنے آگنوں میں طالبِ علمہ میری نظر تو ہڑے ساریاں دے دیکھو نا میں گزارش کرنے لگاں بیان تو پہلاں ذرا دماغ دے اندر بٹھایا جے میری ذاتی بات ہوئے نا ذاتی اگر میں اپنی گال کران پٹی صاحب میری بات دے درمیان اگر کوئی بولے کوئی گفتگو کرے اللہ دی قسم میں نو اچھا نہیں لگے گا تھے جے میں پڑھا قرآن رابدہ قلام جے میں سناما تو انو حدیث تے بجائے دے تسیین سبحان اللہ او چلو جے سبحان اللہ ناوے انہ للا ہی پڑھ دے آجے سبحان اللہ تے نا کوئی پرچہ تے نا کوئی بولو تو سعی نا کوئی پرچہ تے نا کوئی نا کوئی پرچہ تے نا کوئی خرچہ اُلٹا جنت ویچے اُلٹا جنت ویچے چرچہ چرچہ کروانا ہے جی این شاء اللہ تے میں کسے نو گفتگو کر دیا ناوے کھاں محسوس نہ کرے آجے غصہ بھی نہ کرے آجے جنہوں میں گفتگو کر دیاں دیکھ لیا پھر ظاہری باتیں میرے گلو برداش نہیں ہوئے گا تو میں دعا کرنا کہ جتنے دوست احباب آئے ہو خالی ساتن اللہ دی رضا لے کر کے آئے ہو اللہ تو آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دندر قبول فرمائے تو اڈیس پینڈ ستارہ ایس پی دندر پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے جامعہ مسجد عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عن محترم بھائی محمد آصف بھٹی صاحب اور دیگر جماعت دے ساتھی میں اے دعا کرنا کہ جتنے ساتھی موجود نے اللہ سب دا بیٹھنا اللہ سننا میرا سنانا اپنی بارگاہ دندر قبول فرمائے ہر خطیب دا اپنا ایک انداز ہویا کر دا ہے میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطیب محترم مولانا عبدالحفیظ تبسم صاحب آفصائی وال بہت ہی جاندار شاندار خطاب فرمارے سن میں دعا کرنا اللہ اینہ دے علم دیندر عمل دیندر اللہ اضافہ فرمائے کون گئندہ ہے کہ اہل حدیث قرآن نہیں بڑھ دے لوگو غلط سنیاں دوسریں اوروں سے سنا تُو نے اوروں سے کہا تُو نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا اور ذرا قریب ہوگے میں انشاءاللہ جاناں گا ایک پٹی صاحب ایک نیاں انداز میں قرآن پاک اللہ دا قرآن اکثریت نال پڑھاں گا زیادہ تو زیادہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی شان آپ دا مقام آپ دی عزمت آپ دی رفعت اے مقمل قرآن اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے تے میں زیادہ تو انہوں پریشان نہیں کرنا میں پندرہ سپارے تو انہوں سناڑے نے صرف پندرہ سپارے اونا دوچوں ایک ایک آیاد تے انشاءاللہ او سباد اگر اللہ نے فرق دی زندگی رکھی یہ تُسی محبت کی تھی تے پندرہ سپارے فیر انشاءاللہ میرے تُباد خصوصی خطاب جماعت عظیم خطیب محترم مولانا ابو بکر مہاویہ صاحب اپنی آسن انداز اندر انشاءاللہ خطاب فرمان گے میں دعا کرنا جو میں گنے گار بیان کرا تُسی احباب سنو اللہ عامل دی توفیق آتاب فرمائے نبی باغدہ شان آبدہ مقام اے پاک کتاب اللہ تعالی نے مقمل نازل فرمائی ہے آب چلن قرآن بن جائے آپ اٹھن قرآن بن جائے آپ کھان قرآن بن جائے مسکران قرآن بن جائے آنسو بہان قرآن بن جائے عرشت جان قرآن بن جائے ہر ہر چیز نبی پاک دی ہر ہر آدھا مبارکہ اے اللہ دا قرآن بنے آئے او ذرا سنو تیان نال ایک اے قرآن اجڑہ میرے ہاتھ دے اندرے تے ایک او قرآن سی جیڑا چالدہ پھردہ مکہ تے مدینے دیا گڑیاں میں چلیا کردہ سی آؤ سنو تیان نال آؤ سنو اللہ دے قرآن دا اندار پہلا پارا سپارے وی نال نال میں تو آنو پچھنے نے کہ کنے ہو گئے نے تے جے تسی ویچو کو جے شاڑ کرو گے نا تے پندرہ دو کام وادوی ساکتا جے اے یاد رکھے آجے اللہ دا قرآن پڑی صاحب توجہ رب دا قرآن بڑا پیارا انداز اللہ فرما رہے نے آؤ آلوگو میں رب دی قسم پھوکنو دور کردے ماں اے میں لوگاں گڑو سن دا پھر نائیں کہ اہل حدیث قرآن نہیں پڑھ دے اللہ دا قرآن نبی دی شان اللہ فرما رہے نے وَإِذَا يَرْفَوْا إِبْرَائِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتَ وَإِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الثَّمِيعُ الْأَلِيمُ حضرتِ إِبْرَائِيمِ علیہ السَّلَامِ اور سیدنا إِسْمَائِيلِ علیہ السَّلَامِ اے عبراہیم میں تیرے تم قربان جاؤں لوگو کون عبراہیم پٹی صاحب میرا زوک ہویا کردائی میں رابدہ قرآن دے کر کے جاؤں لوگو کون عبراہیم جنہوں راب فرما رہے نے اللہ کی دینے وَتَّخَذَ اللَّهُ عبراہیم غلیلہ راب فرما رہے نے میں عبراہیم نوں اپنا دوست بنایا سی میں عبراہیم نوں اپنا بیلی بنایا سی لوگو کون عبراہیم راب دی خاطر بڑے بڑے امتحان دین وڑا لوگو کون عبراہیم جد الانبیاء علیہ السلام اوے کون راب دا کرتا میر فرما رہنے وَاِذَيَّارُ فَاوُ عبراہیم الْقَوَائِدَةَ مِنَ الْبَيْتُ وَاِسْمَائِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا کَا عَنْتَسْمِعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا کَار بنا رہی نئے خلیل اللہ تِن آل لگے نئے زبیغ اللہ تِجِن نو بنا رہی نئے اوہے بیت اللہ او سن لو تیا نار آن دینے بیت اللہ دیا بنیادہ اٹھا رہی نئے آن دینے اللہ ساڑیہ سا کاوش نوں ساڑیہ سا محنت نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما تینال حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دعا کی کر رہنے آدھین ربنا و جمع اللہ مسلمین اللہ کا و من ذریعتنا امتم مسلمت اللہ کا و آرینہ مناسکہ نا و تب علینا انکہ انتا تواب الرحیم ربنا الگ رب دا قرآن مصطفی دی شان ربنا و بواسفیم رسولم منہم یتلو علیم آیات کا و یعلمہم ملکتاب و الحکمت و یزکیم انکہ انتل حضید و الحکیم بنا رہے نے او سا جوان او سا کار نو بنا رہے نے جیدی اللہ نے منو دو دفعہ زیارت کروائی اللہ تو آنوی زیارت کروائے اے میرے پروردگار جیڑے بیت اللہ دی زیارت کرنا چاہتے نی دل دی اندر دوں کے آو سن لو تینال اور اب بھلے چل مکد مدینے نو تھنڈ پا دے ساڑے سینے نو کہے دیو سبحان اللہ اے تو آڈی اے نی ٹی لی سبحان اللہ نالتے پاس وڑوی نہیں بننا آجیڑے حالات بانگے جیا کرونا 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 اللہ اے نا کرونا آڑیاں ساریاں نو کرونا دی ساوڑ ویچ ولیڈ کے اللہ اے نا ظالمانو دنیا تو لے جا اللہ اپنے کار بیت اللہ دی زیارت کروا آمین رب علی جل مکہ دے مدینے نوم تھنڈ پا دے ساڑے سینے نوم تیرا شہر مقام نرحال لائے جتے جمعہ کملی اے والا ہے جی دل کردائے زمزم اے پینے نوم رب علی جل مکہ دے مدینے نوم تھنڈ پا دے ساڑے سینے نوم تیرا شہر مدینہ رنگ لائے جتے نبی کریم دا بنگ لائے سب بنگ لے ویچے اکم جنگ لائے سونے شوق نلوے کھن اوہ تارانو میں بل بل شہر مدینے دیم کی کرام نباغ بہارانو اور اب لے چل مکہ تے مدینے نوم جاکے ویکھا میں اوہ تارانو اوہ بیت اللہ اوہ بیت اللہ رب دی قسم ہاتھ دی اندر قرآن جے تو بیت اللہ دی اندر گیاں رب نے جے تینو سیارت کروائی ہے اوہ کدی مندر نی پلے گا پٹی ساب مینو مندر نی پلدا پہلی دفعہ رب نے مینو حاضری نصیب فرمائی میں احرام بنیا ہویا سی بڑے دیل دی اندر چاہ سانے انہی کو شوق سی انہا کو ذوق سی کہ رات نو نید نہیں سیاری سویرے رب دا کار جا کر کے ویکھنا ہے انہی مصافت تُو باد انہی تھکا وڑ تُو باد احرام بنیا ہویا ہے زبان پہ الفاظ جارینے لبائک اللہ ہم لبائک لا شریک لک لبائک ان الحم دا ون نعمت لک وال ملک لا شریک لک انہی مصافت تکاورت تُو باد آخر علمہ تا آخر کڑیاں میں احرام بنیا ہویا ہے بیت اللہ دی وچ داخل ہو رہے ہیں باب عبدالعزیز دی وال تے سامنے جدن میریاں نظران پہی دیا نے جا اللہ القاب تل بیت الحرام قیام الل ناس واب سامن رحمت اللہ علی منو کس وقت تُو یاد آئیو باب جی نے بڑی پیاری گل کرنی رال مد دک ہو یا آس اک دی نو جو ہی سانگ بنان نو جی کر دا تیرے کار دے دوال لے پھر پھر کے موڑ پھر یا پان نو جی کر دا تیرا کار وے کان آلے و دار وے کام سیر سج دے دے وے چتار وے کام گتھوں اک نماز دی و لکھ بن دی و تے امرا نگان نو جی کر دا اس بیت اللہ نو بنا رہنے اس بیت اللہ نو تمیر کر رہنے تینا لنبی پاگ دی اسمت تی شان لوگو مانگ کینہ نورین یاد ربنا ربنا وعب صفیم رسول منهم یطلو علیہم آیات کا ویعلم ہم الكتاب والحکمت ویزکیم انکا انت العذیذ الحکیم اللہ اللہ اینا دے وچوں پی جی اللہ اینا دے وچوں اینا دیا جان دے وچوں اللہ ایک نبی نو مبود فرما اللہ ایک نبی نو ایک پیار نو رسول امین رسول امدی تفسیر پڑو اے دے تم مراد میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے مسند احمد نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم دیا دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا دعا حضرت عیسی علیہ السلام دیا بشارت کہ میں اپنی مادہ خواب بن کر کیا آیا کنے پارے ہوئے حالی تے پیل لئیے تے میں پندرہ پورے کرنے نہیں نشاء اللہ بولو تو صحیح یار تھکو کہتے نہیں پٹی صاحب قرآن سون کے جڑا آقا جائے کہتے زندگی اللہ اکبر آؤ دوسرا پڑا تے شان میرے نبی دعا اللہ فرمارے نے اللہ دینا آتائینا ہم الكتاب آ یار فون ہم کم آ یار فون اب نا ہم و اِن فریق من ہم لَيَكْتُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او یہودی تے عیسائی میرے نبی نو یہ جان دینے میرے نبی نو یہ ج پہچان دینے جمیں اپنے آپ بیٹھ نو پہچان دینے آؤ سن لو تیان نال صحیح البخاری اللہ دے پیار حبی محمد صل اللہ علی سلم آپ دے جوتے ساف کرنے والا ایک یہودی بچہ آپ دیا خدمت کرنے والا چاند دین گزر دینے اللہ دے پیار حبی محمد صل اللہ علی سلم آپ اس یہودی بچے نو ویغ دینے آپ نے فرما میرے سحاب آم او فلان یہودی بچہ میں محمد صل اللہ علی سلم نو نظر نہیں آ رہا ستارہ اس فی دے رہنے والوں میں تو انہوں ہاتھ جوڑ کے جا مانگا تسی سن نبی دا کلمہ پڑھ نو دے جی نبی یہودی دی مارداری کرنوا سے جا رہے آئے او نبی جی دا تلم پڑھ دے او کار دے اندر تیرے بودے والدین چار پائی دے اتے سسک دے رہن دے کار دے اندر تیرے بودے والدین تر لے لہن دے رہن دے تو کدھی اپنے والدین دا جا کر ہار نہیں پوچھ دا کدھی تو اپنے بودے باپ دے پاؤ نہیں دو آئے کدھی تو جا کر کے اپنی بودی امہ جا او دے کڑ دو آمہ نہیں کر وائی آمہ کی من تو ایسا نبی دا کلمہ پڑھ نوال آئے جیڑا نبی یہودیاں دیتے مارداری کرنا جا رہے آئے مابوب جی او تے بچہ ڈاڈا بی مارے میرے ابو بکر عمر اے فلان فلان سی ابا جی مابوب جی چل اس یہودی بچے دیتے مارداری کر کے آئے میرا نبی چل دیا چل دیا اس یہودی دے دروازے تے پہنچ دائے ستارہ سپید رہنے وار میرا نبی انج کر یہودی دے جا کر دروازے تے دس خط دن دائے اندرون یہودی نکل دائے ویخ دائے صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشریف لائے آپ نے فرما یہودی ہاں منو پتا چل آئے تیرا بچہ ڈاڈا بی مارے اگر اجازت دیں میں تے مارداری کرنا چان اوہ یہودی دروازاں کھول دائے میرا نبی اندر داخل اندائے میرے نبی دیکھ دیکھ این اے انقریب اے وقت ہر مسلمان تے آن وال آئے انقریب اے وقت کافر تے آئے گا انقریب اے وقت ہر کالے تے بھی آئے گا انقریب اے وقت ہر گوڑے تے بھی آئے گا میرے نبی جا کر دیکھ دینے بچے دی حالت ڈاڈی خراب نبی پاک دینے اے بچے کہہ دے اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشاوی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارنوارا کوئی نہیں اس بچے نے یہ کر کے چیرہ پھیر گئے اپنے یہودی باپ ولو خدائے باپ دیاں کھا میں چانسو آجان دے نے باپ نو پتا چال چکے آئے لگ دائے آخری لمحات نے اے بول کر کے دا باپ کہنے لگا پتران جو دل کر دائی جو مرضیاں کر دیاں نہیں وہ اپنی مرضی کر لاؤ میرے پتران بچے دی زبان دے وچوں الفاظ نکل دینے اشہد اللہ علاوہ وحدا ہوں لا شریکہ لاؤو اشہد انہ محمدن اب دو آرہ سون اے بچہ جد نے ان الفاظ پڑ دا اے مقدران والا سی قسمتان والا سی بٹی صاحب دعا کی تھی کرو جد نے آخری لمحات اون لوگ اوپر کھڑے اون پرا گلان کر دے اون برادری والے کھڑے اون کوئی پیرانو ہاتھ لاغے کھوے لگ دا پیر تھنڈے ہو چلے نے لگ دا سینے دے ہوتے سا اڑے ہوئے نے اللہ اس وقت دے اندر میرے تیرے ان الفاظ انو اللہ قبول کرے اللہ لے خلوے اللہ حمد تے توفیق دے دے وے دبان تے الفاظ جاری ہو جان آخری سا ہو جائے اشہد اللہ پھارلو ملکے اشہد اللہ 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 میں تو انو کلمہ پڑھان دیا میں تو انو ٹولے تے ماہ یہ نہیں سنان دیا میں تے مسجد دے اندر کلمہ پڑھان دیا لوگو اشہد اللہ 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 رسول جدنے بچے نے الفاظ کہنے ربدیاں مردیاں بچہ دنیا تو چلا گیا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں کھان دے وے چان سنے آپ خطبہ ارشاد فرمو دینے آپ پڑھ دینے الحمدللہ اللہ انقضاؤں من النار ساریاں تریفہں اوہ ساللہ دے لینے جیسا اللہ نے سب بچے نوں جہنم دیا گتوں ازاد کر چھڑے آئے موت ضرورہ اونی یہ نہیں موت کسے نوں اوہ چھوڑ دی جے چاند دن پہلے دی بات جے چاند دن پہلے دی بات جے ہاں لوگوں میں کی بیان کران میری ہمشیرہ میری ہمشیرہ دا بیٹا حالی دنیا تے آیا ہے چاند سالے نے اس کلینے نئی موت کسے نون اوہ چھوڑ دی جے چون چون کے کلیاں اوہ چھوڑ دی جے باز زوائے سرامی ہویا کر دا ہے میں لاہور دیندر شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی دا بڑا بھائی دنیا تو چلا گیا میں طویعت واسے اوہ دے کار دی اندر پہنچیا آکھن لگا کاری سامب آہ فرج دی اندر دیکھو مٹھیائی پئی ہوئی ہے اللہ نے منو دوسرا پتی جاتا فرمایا ہے اللہ نے میرے بھائی نو بیٹا تا فرمایا ہے کش مٹھیائی تقسیم کر چکے آسی ہے حالی فرج دی اندر مٹھیائی باقی پئی ہے راب نے طاقتا نہیں دیتیاں اس حمت والے نے حمتہ نہیں عطا برمایاں بیٹے دیاں خوشیاں ویکڑیاں نصیب نہیں ہویاں نئی موت کیسے نوم اوہ چھوڑ دیجئے چون چون کے کلیاں اوہ توڑ دیجئے تے مخ پہ آریاں واللوم اوہ موڑ دیجئے پڑھو لا الہام ہلا اللہ اے تے کلے ہو گئے اوہ جوڑے نیم کی تے ماں پہ آنے مخ موڑے نیم کہ یہاں قرآن دے اندر جا کر کے بیغ پوچھ باپ دی عظمت کی ہویا کر دیئے باپ دی شان کی ہویا کر دیئے بیٹے دنے گارنوں جدے سیر دے اتے آتھ رکھن والا آج کبران دی زینت بن چکے آئے اے تے کلے ہو گئے اوہ جوڑے نیم کی تے ماں پہ آنے مخ موڑے نیم تے کہ یہاں حتی پتر وی چھوڑے نیم پڑھو لا الہاں اللہ چلوے غ قبر دی وادینوں آبادیاں دی بربادینوں چھڑ دنیا دی غم شادینوں پڑھو لا الہاں اللہ یہ موت نہیں ویکھیا کر دی پچھلے پروگرام تھے میں تو آڈے کوڑ نہ پہنچ سکیا اٹھتی شاک دی اندر رات گزاری فجردہ درز ہویا صبح واپسی ہوئی جدن میں بیٹھنا ماں لاہور واد سے اوہ سباس دی اندر ایک بی 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 بیٹی ہوئی ہے محسوس ہندہ ہے جی میں بڑی غریب ہے اوہ دیا کپڑیاں تو لگ رہا ہے اوہ دی گو دی اندر تقریباً چار ساڑے چار سال دا بچہ ہوئے گا ماں ماں کنی محبت کر دیاں نے ماں ماں کنی پیار کر دیاں نے اوہ بچہ ڈاڈا بی مارے نال نال اوہ بی بی اپڑے بیٹے دے موہ دے نال اینج کر کے قدیم پانی لا رہی ہے بچے دے محبت کر رہی ہے بچے دا متھا چوم رہی ہے بچے دے متھے دے اتے بوسے دے رہی ہے تے میں وی ہو وی لمحات وی غریہ ساں آخر اوہ سب بچے نے کھے کر چھڑی الٹی کر چھڑی نال دے مسافر دے اوہ دیاں کپڑیاں تے الٹی گر دیئے اوہ انج کر کے ہاتھ جوڑ دیئے بی بی وے ساب جی غلطی نو ماں فکریا جے ساب جی میں تو آڈے آکھو دے کپڑیاں نو ساب کر دیاں میں تو آڈے کپڑیاں نو تو دیاں اے میرا بچہ ڈاڈا بی مارے میرے بچے دے واس دے اندر نہیں ریا اب بٹی ساب راب دی قسمیں میں اپنیاں اکھان دے نال اولمات وے کے شیعت میں زندگی دے اندر نہیں پھلا سکاں گا اوہ بچہ انج کر کے آخری سسکیاں لے رہے آئے انج کر کے آخری سامان لے رہے آئے اوہ نال دی سواری نو پوچھ دیئے نی وے کی میرے بچے نو کی ہویا ہے میرے بیٹے نو کی ہویا ہے پھلا اوہ نو کون دستے نی بی بی تیرا یہ بچہ تے نو ہمیں شاواز سے چھڑ کر کے جا رہے آئے اوہ نو بی بی نال نال رو رہی ہے تے نال نال بطن کر دی پھئی ہے نال نال رون دیا رون دیا آخر دیئے راب نے منو باران سال تو بعد اللہ نے منو اے لال آتا فرمایا ہے باران سال تو بعد اللہ نے منو پتر آتا فرمایا ہے اوہ نو بی بی مسافر وے خدینے نال نال اے آخری ناؤ سن لو تیاں نال 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 روئی جا رہی ہے تے نال دا مسافر پوچھ دائے بی بی یہ نی جو ڈاڈی بچے دی طبیعت خراب سی تو اپنے بیٹے نو کیوں نہ لے کر کے آئی وقت دے نال ہسپتاز دے اندر آؤ سن لو تیاں نال لوگو غرب تام غرب تام آ دیئے میرا خامد تے میرا شوہر تیاریاں کر دائے راج گیران دے پچھے میرا خامد دیاریاں کر دائے اخی اینے دن ہو گئے نے میرے خامد نو پیسے نہیں ملے اخی میرے خامد نو آج پیسے ملے نے میں اپنے بیٹے نو لے کر کے لاہور چلڈرن ہسپیٹل دی اندر جا رہی ہیں آخر علمات آن دے نے بچہ اپنی آخری سامان لیں دائے ہمیشہ ہمیشہ دنیا تو چلا جان دائے بس دا محول انج کر کے سناٹا چھا جان دائے ہونو بی بی اپنے ڈوبٹے دے نال کدھی اپنے پتر دا چیرہ انج کر کے ساف کر دیئے کدھی اپنے بیٹے دے متھے دے اتھے بوسے دیں دیئے کدھی اپنے بیٹے دے ہونٹ چم دیئے وہ میرے بیٹاں ہون ملو قدنا کر کے ملے گا ہون قدنا ماں دے آ کر کے کلیجے نہ لگیں گا وہ میرے پترہ میں باران سال رب دے سامنے چھوڑیاں کر کر کے میں تینوں مانگ مانگ کے لیا سیوے پترہ میرا کی بنے گا میری زندگی دا کی پڑے گا وہ میرے بیٹاں میں نو قرآن پاک دیئے تھے مبارکہ یاد آئی کلیجے نہ بلگاتی تراکی وکیدہ من راک ودنہ انہ الفی راک والتفت ساکو بساک الہ رب کا یوم ایدن علم ساک بی بی بڑیاں لمیاں جدائیاں پہ گئیاں نہیں اے میری بہناں قیامت تک دیا جدائیاں پہ چکیاں نہیں اے نو قیامت تک تیرا بیٹا واپس نہیں آسکے گا انہو بی بی بار بار بول رہی ہے میں اللہ تو ہڈا پلا کرے کوئی میں نو ایک کال کروا دے وہ تاکہ میں اپنے خامد نو دس سکاں کہ میرا تیتے او دا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے بس دے اندر کوئی مسافر تیار نہیں کوئی کال کرانوا سے تیار نہیں پتہ نہیں مسافر کس طرح دے زن پتہ نہیں ہو لوگ شاید انسان زن شاید پتہ نہیں ہو لوگ کس طرح دے زن میں اپنا ہی جھ کر کے فون کڑ کے میری بہنا لے کال کرلا کنو کال کرنی یہی وے وی راں میں نو ایک اینج کر کے پرچی تھمو دیئے اخی ایسے نمبر تھے کال کر کے کال کر کے اخی میرے خامد نو کہہ دے راب نے جیڑا بیٹا آتا فرمایا سی راب دیا مردیاں نے ہاں دی لاہور توڑ بھی نہیں پونچیا دی پال پور توں پیچھے دنیا تو چلا گیا اینج کر کے نمبر ملو نمہ نمبر ملا کر کے میں اس بائی نو مخاطب کرنم اگو اس بائی دارت دے عمل کی آکھن لگا بات کرنوالیاں اینیاں پریاں خبران نہیں دے دیا اسے طرح دیا خبران نہیں ماں پیانو دے دیا تو کس طرح دی میں نو خبر دے رہی آئے میں نو کس طرح دست دا کہ تیرا بیٹا دنیا تو چلا گیا نیج کر کے فون ہو دی بیوی دے سامنے کرنا ماں لائے میری بہنا اپنے خامد دے نار بات کرلا نار ہون رون دیاں رون دیاں ہو دے کوڑو بات نہیں ہندی اس بیچاری دے کوڑو گفت گو نہیں ہندی اتنا بڑا صد ماجے لوگوں مہو تھی آ کر کے رہنی ہے پامے باندہ کلیاں دے اندر لوگ جائیں تینو مہو تے وٹھے بھی آ کر کے رہ گی تو جتے مردی چلا جا مہو تے تینو آ کر کے رہنی ہے او دے تم پہلا پہلا اپنا محاسبہ کرلا او دے تم پہلا پہلا اپنے آپنے درست کرلا اے درو تیری جان نکڑے او درو اللہ جنت وچہ داکر کر چھڑے کتنے بھارے ہوئے جی حالی تھے دو ہوئے نہیں تیسرا پارا شانت مقام میرے نبی دا رب فرمارے نے قل انکن تن تو حبون اللہ فتبیونی یحبیبکم اللہ ویاغفر لکن ذنوبکم واللہ وفور الرحیم رب فرمارے نے قل انکن تن تو حبون اللہ اگر تسی چاندے ہو رب دے نال محبت کرنا اگر جے تسی چاندے ہو رب دے محب بننا فتبیونی فتبیونی پھر نبی پاک دی پیروی کرنی ہے شادیاں ہی ہیں جو کرنیاں نے جو نبی پاک نے بولو تو سعی نبی باغ نے شادیاں نہیں کیتیاں بولو تو صحیح نبی باغ نے شادیاں کیتیاں نے کیتیاں نے شادیاں فتہ بے غونی فتہ بے غونی پھر نبی پاک دی پیروی کرنی ہے نبی پاک دی کوئی سمجھ لگنڈ ہے یہ ستارہ ایس پی دے رہنے والوں کو پتہ چل رہی ہے پتہ لگنا چاہید ہے اسیر تو نہ نگ جائے ہار چیز فتہ بے غونی پھر شادیاں دے اندر بھی کدی پیروی کرنی ہے بولو تو سیار شادیاں دے اندر بھی پھر غیرتاں ختم ہو گیاں حیاد جنادے نکل گے پٹی ساب رب واسے میں نماف کرے آجے اگر جملے تلخ لگن میرے سامنے ہوئی مندر میں میں بھی ویخیا کرنا میں بھی تو آڈے ترہ انسانا ہاتھ دے اندر اینج کر کے پلیٹاں پکڑیاں ہوئیاں ہاتھ دے اندر میں دیدیاں پلیٹاں رکھیاں ہوئیاں میریاں اونا مسلمان پینا دے وار کھل لے ہوئے اونا پینا دیاں گڑا دے اندر ڈوبٹے پہ ہوئے نے او میریاں بہناں ڈول دے انج کر کے ڈانس کر دیاں جا رہیاں نے پتہ نہیں شید اے انڈیا ہوئے گا پتہ نہیں اے نچن والیاں اے ہی دنیاں اونگیاں پتہ نہیں اے کوئی کنجریاں اونگیاں پتہ نہیں اے کوئی گلوکاراں اونگیاں اے کون لوگ نے جدا نام سیدہ فاطمہ دے نام تے وے اے کون نے اے میریاں بہنا جدا نام حضرت سیدہ شاہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں اونا دے نام تے وے آؤ میں معذرت نہ رکھاں گا اے میرے حاجی صاحب اے میرے دوست تا رہاں اس پی دے رینے والو اے بھٹی صاحب اپنے کران دے محول نو بدلو رابدی قسمیں اپنے کران دے محول نو یہ سراندہ بناو کدھرے اے نہ ہوئے میرے سامنے اووی الفاظ تے اووی واقعہ دولہ گاڑی دے اندر بیٹھا مہندی ساج تاج کے نکلی رستے دے اندر برات جا رہی ہے ایکسیڈنٹ ہندائے برات توڑنی پہنچ دی دولہ موقعہ تو دنیا تو چلا جاندائے فتہ بھی ہونی نبی پاک دی پیروی کرنی ہے کیا نبی پاک نے اپنی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ دانی کانی کی تاظرت سیدنا علی دینال کیا نبی پاک نے اپنیاں دوسریاں بیٹیاں دیاں شادیاں نہیں کی تیاں فتہ بھی ہونی اگر جے تو اتبا کریں گا اگر جے تو پیروی کریں گا اے یوہو بیب کم اللہ نمبر ایک اللہ تینوں اپنا محب بنا لوے گا اللہ تینوں اپنا پیارہ بنا لوے گا دوسرا فیدا کی ہوئے گا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی دنے وائیاغ فیر لکن اللہ تیرے گنامات مافیاں دے کلم پھیر چھڑے گا گناہ ماف کروانے نے جی بھولو تو صحیح ہم منڈے و کھنڈے و کروانے نے پٹی صاحب میں کہنوں کیا میں کہا اے کی کنجر خاننا ہے میں نے کہندہ قاری صاحب یہاں کوئی روز روز ہون آئے شادی کو کہے روز روز ہون ہی ہے کہ میں کہا جنازہ کوئی روز روز ٹرنائیں جنازہ بھی تے ایک دینی ٹرنائیں سوچیا کر قدیوز چار پائی نون سوچیا کر انہیں قفر دیاں ٹکڑیاں دے بارے بھی فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ گئی دینے میرے اندر ایک قوالتی تے صفت بھی موجود ہے میں معاف کرنے والاویں کنے ہو گئے جے حالی تین وہ ہے جے تین سوارا نکڑیا چوتھا شانت مقام میرے نبی دا عظمت میرے نبی دی اللہ فرمارے نے وَمَا مُحَمَّدٌ اِرْلَا رَسُولُ قَدْ قَلَتَ مِن قَبْلِ اِرْرُسَلْ اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلَنْ قَلَبْتُمْ عَلَنْ عَاقَابِكُنْ وَمَنْ يَنْ قَلِبُمْ عَلَنْ عَقِبَيْغِ فَلَنْ يَذُرْ اللَّهَ شَيْعَ وَاسَيَجْدِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ ایتِ مبارکہ ایتِ مبارکہ یارہ ہجری برو سنوار بارہ ربی الاول او سن لو تیعنہار بارہ او یار سمجھ کوئی لاغ رہی ہے کہ نہیں او میری ستی قوم نو کو سمجھ لاغ رہی ہے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہوں نہیں لاغ رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے سارا ہے زبی والو او سنو تیعنال او وقت دی قلت میں نیچاندہ او سنو راب دی قسمیں فخر دی بات نہیں تقبر رابنو پسند نہیں تقبر صرف رابنو وارا کھاندہ ہے او لوگو سن لو باتاں کرنے والو اہلِ حدیث دے خلاف آواز اٹھانے والو راب دی قسم اہلِ حدیث دے اندر بڑے بڑے نامی گرامی طولہ با موجود نے بڑے بڑے طالب علم اس طرح قرآن پڑن والے انج قرآن پڑن والے اسے طرح دے قرآن پڑن والے تیری رات ختم ہو جائے دن ختم ہو جائے پار راب دا قرآن ختم ہو ساکدہ اللہ دی رحمت نار آو بیٹھا ہوں وہاں میں بونے گار آو میں تے کیا کرنا واو استاد محترم تیری عظمت نو سلام تیری ریفات نو سلام تیری غیرت نو سلام استاد محترم حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ علیہ نوار اللہ قبرہ روضت من ریاض الجنہ آو سنو تیانل تاڑی منڈوانا گوارا کر لئی حافظ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے جبان کٹن لگے حافظ صاحب دی حافظ صاحب فرمایا کر دے جان میں راب بنو آکھے آئے اللہ اے میری زبان بچا دے تیرے قرآن پر نواز دے عوض شغیر دا آج روان نی پتر آل حمدللہ موجود نے پٹی صاحب یہ تے وقت بھی وعد ہے نا آو سنو دارا نبی الاول اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برو سنوار کسے دا اختلاف نہیں ولادت دیندر اختلافیں ولادت دیندر اختلافیں پر وفاد دیندر کسے دا اختلافیں نہیں آو سنو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جماعت دی عظیم خطیب ابو بکر معاویہ صاحب اہلم وساحلم مرحبہ ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نہیں میں انشاءاللہ مختصر کرنا انشاءاللہ جتنے سفارے ہوگے باقی دے جیڑے رہ گے انشاءاللہ پھر صحیح اللہ کے دعا کریں جی 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 سنو سنو تیانہ اللہ دے پیارے حبیب محمد یار درود تو پڑھو جی دے درود نہیں پڑھ دے میں اس نبی دے بارے بھٹی صاحب دی فرمائش درمیان دیوچی پوری کر دیں وہاں کائنات تے ترتی ایک کپا سے محبوب ربانہ ایک کپا سے حافظ صاحب دے شعار میں پورے پاکستان دے اندر پر چکیاں جگہ جگہ تے لوگ محبت کر دینے پیار کر دینے محترم حبوب کر محاویہ صاحب انہ دی فرمائش دیگر ساتھیان دی کائنات تے ترتی ایک کپا سے محبوب ربانہ ایک کپا سے اوہ زہادیاں دھمکام ایک کپا سے چیرے دیاں چمکام ایک کپا سے اوہ واللیل دی سے آہیم ایک کپا سے ذلفان دا سجانام ایک کپا سے سولی داں گے لارام ایک کپا سے کربل دا نظارام ایک کپا سے رب امتی کمانام ایک کپا سے کی تے سینے نل لانام ایک کپا سے اوہ کائنات تے ترتی ایک کپا سے میرا عرب زوانا ایک کپا سے اوہ کسے نال کواڑے اوہ بوت پن کے بل فالہو کبیروں اوہ ہم اکھے آم کل جاں الہق دے اشارے تھی بوت توڑ دکھانا ایک کپا سے ایوہ دیاں جاگویں چا تمام اوہ پنیانی سنکے کلمہ پڑھ لیاں اوہ کئی یا نیم کئی امت دے حق بد دعا کر دیں اے تے سینے نل لانا ایک کپا سے اوہ سن نبی دیشان بارہ ربی الاول برو سنوار اللہ دے پیارے حبیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تو تشریف لے جا چکے نے مدینہ منورہ قیامتوں پہلا قیامت نبی پاک دے زیابان اوہ وی لمحات نے ام المومنین سیدہ شاہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ آپ بیان کر دیاں مابوب نے اینج کر کے میرے سینے دے نال مابوب نے اپنی کمر مبارک لائی ہوئی رابطہ پیارہ حبیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اینج کر کے سینہ مبارک دے نال کمر لائی ہوئی تے میرا نبی پانی والے پیالے دے اندر اینج کر کے آتھ ڈبوں دینے نال آپ پڑھ دینے لاہ الہ اللہ لاہ الہ اللہ نبی پاک کدی چیرہ مبارک دے اتے چادر لے لیں دینے لوگو ربیو الاول ربیو الاول میں ہاتھ جوڑ کے میں گدارش کرنگا اہلِ حدیث چندیاں کیوں نہیں جے لوندہ اہلِ حدیث کرانتِ مرچان کیوں نہیں جے لوندہ اہلِ حدیث چراغاں کیوں نہیں جے کردہ اہلِ حدیث بداران دے اندر چانگران کیوں نہیں جے ماردہ آؤ ساڑی مجبوری تے گھور کرو آؤ سن لو میں اختلافی مسائلی بیان کریا کردہ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو ربیو الاول دے ایام آخر اووی دن آئے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارہ ربیو الاول صبح دا وقت آپ فرمارے نے اے میرے صحابان جی مابوب جی کوئی جاوے جا کر کے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے کر نال حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہی نال نے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمارے نے وہاں کارا باباو سیدہ فاطمہ نے دیکھیا ہائے میرے باپے نوں کتنی تکلیف آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ آج توبا تیرے باپے محمد دیا ساریاں تکلیفاں ختم ہو جان گیا اے میری بیٹی فاطمہ جے ذرا قریب ہوں میں تے میں بات کرام جی ابو محترم اے میری بیٹی فاطمہ تیریاں تے میریاں جدائی دیاں کڑیاں آ گئیاں نہیں تیئے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھان دے پی چانس ہوائے چیخہ مار کر کے رون لگ پئیاں او بارہ ربی الاول دا دین اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر وی لمحات آئے امی جان بیان کر دیاں نے اللہ دے پیارے حبیب نے اینج کر کے پانی دے پیال لے دیا اندرہاں ڈبوں دے نے آپ اندنے اللہم بر رفیق العالم اللہ رفاق تے اللہ نصیب فرما امہ جان کہیں دینے محبوب دینج کر کے حد اٹھیاں ہویا آئی سا آئی سا انج دھلے آرے آئے امہ جان کہیں دینے کہ میں سمجھ گئی اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تو تشریف لے جا چکے نے نبی پاک دے سیاں بارہ ربی الاول مسجد نوید اندر بیٹھ کر کے دعاں کر رہے نے اللہ معبوب نو شفاہ تا فرما اللہ معبوب نو سیتا تا فرما امہ جان کہیں دینے کہ میں پیشائنج کر کے ہٹنیاں میں معبوب دے جسم مبارک نو چار پائی دے اٹھے لے ٹا کر کے معبوب دے اٹھے چاہ در دے دینیاں معبوب دا چیرہ مبارک ٹا کر دینیاں اخے او دروازہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حجرے دے مل کھول دائے میں جا کر کے دروازے تے دسخط دینیاں نبی پاک دے سیاں بارہ ہم دوڑ کر کے ہوں دینے آ کر کے پوچھ دینے کہ اندروں شاید کوئی چیز چاہی دی ہوئے ام المومنین حضرت سیدہ شاہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امی جان کہیں دیاں دروازے دے کور ہو کر کے اے نبی دے سیاں بارہ اے نبی دے بھئی اے در میرے والوکھو یار نہ خراب کرو سارا پروگرام نو خراب کر دیو اے درویخ دیو اے درویخ دیو اے انسان نہیں مولانا صاحب انسان نہیں ماشاءاللہ سارے تسی انسانوں بندہ پہلی ورہی وکھے ہے اے مکمل جی توجہ آٹھ دیا نا خطیب اللہ تیرا عبدی قسمیں دل کر دیا کہ بندہ اے تھی درمیان دے بچے چھار جائے جائے تو اڑی توجہ نہیں ہونی تو بیان کرنے تھا کی فیدہ ہو یا کر جائے آؤ توجہ میری طرف کرو یار چاند کڑھیا نے صرف چاند کڑھیا میں تو اڑے سامنے کیونکہ میں نہیں چھار رہا کہ میں جیڑا تو زیادہ وقت لما اللہ دے پیارے حبی محمد پھر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آبدہ جسم مبارکہ کہ میں لٹھا کر کے میں جا کر کے مسجد نبی ولو جڑ دروازہ کھل دا سی میں جا کر کے دسگت دینیان نبی پاک دے سیاں باند دروازے وال دوڑ دینے شاید کوئی چیز اندروں چاہی دی ہوئے شاید کوئی پیغام آ رہا ہوئے امی جان کہیں دینے کہ میں قریب ہو کر کے کیا اے محمد دے سیاں باند تو آڑا نبی دنیا تو چلا گیا جے نبی پاک فوت ہو گئے جے سیاہ بادی اندر غمی غم ہے سیاہ بادی اچھی غم بلاند ہو رہی آنے قیامتوں پہلا قیامت مدینہ مندر پیش کر رہا ہے کوئی سیاہ بی اتھے کھڑیاں ہو کر کے رو رہا ہے کوئی سیاہ بی اتھے کھڑیاں ہو کر کے رو رہا ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہادر قسم دے انسان ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے آپ کہہ رہنے کہ جن نے کیا کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے میں ہو دی گردن اتار چھڑاں گا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب بار گیزن مدینہ تو واپس آرینے ایک بچہ دیکھ دے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بچہ زمین تے گر جاندہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے نوں کلے جے نال لوں دے نے آ دے نے بیٹاں تے نوں کی بن گے آکی تے نوں معاملہ بنے آئے کوئی بیماری ہے وہ بچے دیاں چیخان بلاند ہوں دیاں آ دے نے اے ابو بکر شاید حالی تے نوں خبر نہیں ہو پہنچیو ابو بکر اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نہیں راب دے معبوب فوت ہو گئے نہیں سانو یتیم کر گئے نے حضرت سیدنا عبو بکر صدیق دیاں چیخان بارہ ربی الاول یارہ ہجری برو سنوار میرا صدیق رو رہے آئے روندیاں روندیاں آن دے نے آ کر کے ویخ دے کی نے مسجد نبی دے یکر کے رانگی بدل چکے نے سیہا بارون دے ہوئے نظر آ رہے نے آپ آ کر کے پہلے حجرہ مبارکہ دے وچے جان دے نے جا کر کے میرے نبی دے چیرے مبارک تو چادر ہٹوں دے نے چادر ہٹا کر کے بوسا دے نے بوسا دے کر کے تینار واپس آن دے نے واپس آ کر کے ممبر رسولتے آن دے نے اس ایت مبارکہ نوں پڑھ دے نے وما محمد الا رسول قد خلط من قبل ہر رسول افا امادا او قتلا قلبتم علا آقابکن ومن ینقلب علا آقابی فلن یذر اللہ شیع محمد اللہ دے رسول نے محمد یاد رود پڑھی جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم ہونتے تو اڑے معبوب خطیب میرے بڑے بائی جان محترم ابو بکر معاویہ ساوی تشریف فرمانے چھوٹے بائی جان چھوٹے؟ چھوٹے کہے لینے آج جی رشتے بدل رہے ہیں دعا کرو اللہ قبول فرمائے اللہ محترم ابو بکر معاویہ صاحب دی عمر دندر برکت پیدا فرمائے اللہ انہوں اور عزت دے اللہ اور زیادہ دین دا قامل اللہ اللہ اپنی رحمت دے نار اپنی خاص رحمت نار اللہ جتنے جماعت دے عظیم خطبہ دین رات مہنتہ کر رہے ہیں سب دیا مہنتہ نو قبول فرمائے محمد اللہ دے رسول نے تحقیق جگر آب فوت وہ جہان یہ قتل کر دیتے جہان کیا دوسری آپنیاں ایڑیاں تم واپس پھر جاؤگے وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِ غِرْ رُسَلْ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ حَلَا آقَبِكُنْ وَمَنْ يَنْ قَلِبْ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ کام دائے تلوار گر جان دی زبہ انتے اے ایتے مبارکہ چاری ہو جان دی کیڑا دین کیڑا دین یاد روے گا لوگو کیڑا دین بارہ ربی الاول جدن سی آباد دل کٹ چکے نے قدم لڑکھڑا چکے نے جدن سی آباد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن پر رو رہیانے ازواج مطارات رو رہیانے تے مہکی میں چندیاں لگا ماں مہکی میں بولو دو سے یار تیاؤ سن لو اے بھی حاق دی بات کرن لگا حاق دی اختلافی مسائل نہیں سنو تیاں انال اگر ماوے مہمان کون آوے مہمان ابو بکر معاویہ صاحبان کاری جمیل آئے او محترم عبدالعفی اس طرح سمائے تے تسی جتی ہووے سونے دی کہا دی ہووے جتی ہووے کہا دی سونے دی اگو بکھاؤو جتی بکھاؤو ہاں اینج کر کے استقبال کرو کی دے نال بولو دو زی جتی نال دے جاگر اوہ سا جتی دے اتے نام لے خدیتا جائے میں اپنے خطیبہ دی تو اہی نہیں کرتا میں اپنا ہی لار نہ لینا جے اوہ دی اتے لے خدیتا جائے جتی ہوتے کاری جمیل رحمان رحمانی رابدی قسمیں مینو برداشن نہیں ہوئے گا برداشن نہیں اوہ سن لو تو اڈی محبت اپنی جگہ تے تو اڈا پیار اپنی جگہ تے اوہ سن نبی دے نال محبت دے دعوے کرنے والو اوہ سن نبی دے نال محبت دا دامت پرنے والو سن لو اوہ سن نبی دا نام لکھ کے خستاخی کرنے والو اوہ سن نبی دا نالین لے کے نام اوہ دے اتے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لکھنے والو اہلِ حدیث اہلِ حدیث سے خطابہ زندہ نے اہلِ حدیث تا بچہ بچہ زندہ اے اہلِ حدیث خستاخی پرداشن نہیں کرے گا اہلِ حدیث خستاخی پرداشن نہیں کرے گا اہلِ حدیث احتجاج کرتا ہے احتجاج کرتا ہے اے سمورک دی اندر قانون بناو اے سمورک دی اندر ثابتہ بناو اگر نبی پاک دی توہین اگر کوئی چوڑا کرے وارہ نہیں اگر کوئی عیسائی کرے وارہ نہیں اگر کوئی یہودی کرے وارہ نہیں یہ اگر کوئی کلمہ پڑھ کے نبی دی توہین کرے رب دی قسم اہلِ حدیث وارہ خاصا کدیس آنوں نہیں اب بھولو نہیں ہاں سن لو تیانا نبی پاک دی توہین برداش کرانگے ہاں کرانگے کروگے اے جی جلوس جلوس محاویہ ساب پہلے لفظات تے غور کریے جلوس جلوس اندہ مران خان دے خلاف اے خلاف کسے نے کٹ دیا نہیں جی کوئی پیٹی آئی بیٹھا نراض نہ ہویا جلوس اندہ مگائی دے خلاف جلوس اندہ فہاشی دے خلاف اور جلوس اندہ میرے نبی دا میرے مصطفیٰ دا اور نانا ویر اور مادرت نال مادرت نال مادرت خواما جلوس نہ نکال میرے نبی نال جی تینو محبت ہے فیرفت تابعونی معبوب نے جی میں نماز پڑھئے نماز ہوں جے پڑھ کے بخوا نماز کی میں پڑھئے نبی پاک نے اور تیر القادری بھی مان گیا جی تیر القادری بھی قلب موجود محسوس نہ کرنا جی کروی لوگے میں تو حق بیان کرنا وڑا بھائی اے ہوئیے ہاں دعا کرو اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے آؤ آخر تھے میں دو چار آیات پڑھ کے آج قرآن ہی پڑھی جانا قرآن قرآن کیونکہ میرا وقت ہو گیا ختم تھے میں قرآن دیا جیریا چند آیات پڑھ کے میں اپنی کتنے سپا رہے ہوگے سانے بولو تو سیار جینا سمجھ آئیے کتنے ہوگے سانے حالی رہندے کتنے نے یاران 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 یہ نا سمجھ لیا کہ صحابہ تو ہوئی جائے جاری اللہ کے دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آؤ من قرآن پڑھی جانائے پنجمہ پارا راب فرمارے ومن یوتی اللہ ورسول فا اولائی کاما اللہ دین ان ام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحاسون اولائی کرفیق قرآن پڑھی جانائے چھوان پارا شانت مقام میرے نبی دا راب فرمارے نے یا ایو الرسول بلغ ما اندلا الیک من رب وعلم تف الف ما بلغ تار رسالت واللہ یاسم کا من الناس ستم پارا شانت مقام میرے نبی دا راب فرمارے نے انتو عذیب ہم فا انہم عبادو وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْ تَغْفِرْ لَهُمْ سپارا ٹھوان شانت مقام میرے نبی دا قُلْ اِنَّ الصَّلَاتِ وَا نُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ناما پارا شانت مقام میرے نبی دا راب فرمارے نے فَلَمْ تَغْفِرْ لُوُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَ رَمَئِتَ اِذَرَ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلْعَا اَنْحَزَنَا اَوْ نَال تھوڑا ریدہ ترجمہ کر دیوان اَوْ سُنُوْ تِعَا نَال مُتِّي مِتِّي دِ مُوْتھا پَرِ احمد پیارے نے ایتا یاسین دینیاں پڑیاں سوارے نے کافران والا سُٹی انے ہو گئے سارے نے نکڑ گئے دوئیں کر دے احمد قدیر دی چوکا وسندی ڈٹی جھگاں دے پیر دین کنے ہو گئے جی ہاں پلیا جی نا ماویہ صاحب میرے کول بیٹھے نے انشاءاللہ میں کوئی پنجا ستہ منٹان دا وادہ کٹا کر لے نا سیاہ آئے بھی کٹھے ہیں کوئی گال نہیں یہ تو سیپوہ لگے دے معاملہ خراب جی کتنے ہو گئے سبارہ نکڑیا دسمان شاند مقام میرے نبی دا اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَثَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ اَقْفَرُوهُ سَانِيَ سَنَّيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاهِبِينَ لَا تَحْضَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَعَيْجَادَهُ بِجُنُودِ اللَّمْ تَرَوْوهُ وَجْعَلَ قَلِيمَةَ اللَّذِينَ قَفَرُ السُفْلَا وَقَلِيمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَوِيدُ وَنْحَكِيمَ سَفَارَا نِكَلَا يَارْوَا بِلْكُلْ مُكْتَسِرَ رَبْ فَرْمَارِنِ لَقَدْ جَانَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنَفُوسِكُمْ عزیزون علیہِ مَعَنِ تُمْ حَرِیسون علیہِ کُمْ بِلْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ میرا پیرہ رَوْفُ الرَّحِيمَ نَبِيرُ جَدْوَ جَمْعِيَةِ جَمْعِيَانْ یَتِيمَ نَبِيرُ مَوْئِ مَانْتِ چَاةً چَانْ اوہ دادان عبیب اوہ سارے گیا رَبْبَانْ قَدِیرَ دِيَامْ آہ رَحْمَانِ نِدَ پُولُونَ اَسُونَ سَجَنَامْ جَهْ قَلْلَا سُنِّيَانِ مَدْنِ اوہ پیرَ دِيَامْ جِدِ اُمْعَرَ دِي قَسَمَ خُدَا خَاوِهِ جِدِيَا اُنْگَلِيَا چَانَنُونَ چِیرَ دِيَامْ بھاروان سا پارا شانت مقام میرے نبی دا نَحَنُونَ قُسُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَسَسِ بِمَا اَوْهَيْنَا إِلَيْكَ حَاذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَا مِنُ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ تِیرَ مَا سَفَارَا شَانت مقام میرے نبی دا قُلْ عَلْ يَسْتَوِلْ عَامَ وَالْبَصِيرُ وَالَدْظُلُمَاتُ وَالَنْ نُورَ اَوْا چُوْدُوَا سَفَارَا شَانت مقام میرے نبی دا اِنَّا قَفَئِنَا کَلْ مُسْتَحَدِينَ مِٹْ گئے عَبُو جَالُ غُسْتَاخِيَاں کَرْنَوَالِ مِٹْ گئے عَبُو لَابُ وَرْگِ وَاسْلِ جَهَنَّمُ ہو گئے مِٹْ گئے خَاکِ بَنَانْوَالِ مِٹْ جَانْگے رَبُ دِی قَزْمِ مَعْبُوب دی غُسْتَاخِيَاں کَرْنَوَالِ مِٹْ جَانْگے کَائِنَاتُوں مَعْبُوب دا مَسَاخِ بَنَانْوَالِ رَبْ نَئِ بَرَدْدًا مَشَانًا بَنَا چَدْعَائِ آؤ آخری پندرمہ سَفَارَا تے میرا سلام رَبْ قَهَرَنِ مَعْبُوب دی شَان تے مَعْبُوب دا مُقَام بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اللَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ حُوَ السَّمِعُ الْبَفِیرِ اللَّهَ وَلُّونَ جَبْرِيلَ نُونَ حُکَمَ هُوْيَا اللَّهَ وَلُّونَ جَبْرِيلَ نُونَ حُکَمَ هُوْيَا تو ایسے وقت زمین دی طرف تاجان آخی میرے مَعْبُوب نُونَ جا کے تیر ساڑیاں حُل فتندہ آگئے تو مُلوا جاں نال ستا سمانا دی تو سیر کر جاں ساڑن اپنی دس جاں ساڑی سون سون آجاں چھتی جائیں جبریل نہ تو دیر علامی لیکے میرے محمد نُونَ تو اینج آجاں سُبْحَانَ اللَّهِ سُتْتِ رَيْنَ صِدِّقَ فَارُوْقَ غُرِينَ تُوْ اَرْشَانْتِ آجاں چھپ کر کے بُراکتِ چڑھ کے تے لیلہ سرام اقصان سجا جاں چھپ کر کے اَقصادِ وِچْنِ نِشَانْ کَئِ جُو بَنَائِنِ مَنِ تَیْرِ اَقصادِ اَقصادِ بھلو کلنہ دا تَسْتِ سَارے نماز بھر دے ہو نمازی ہو ماشاءاللہ نمازی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر قاری صاحب جنازہ پہ آ اللہ دی قسم جنازہ پہ آ لوگ جنازہ پر نواز سے آ رہے ازان ہو گئی جنازہ پر فرضِ قفایا ازان ہو گئی مجالِ کوئی ماجی Hernes میں تو ہایا ہوئے مجالِ کوئی نماز بھر سے اٹھیا ہوئے مجالِ کوئی نماز بھر سے گیا ہوئے اوہ فرضِ قفایا پر نواز سے ایک تُو دوسرے ملک ڈا لوگ سفر کر دینے سعودیاتوں دوبائیتوں مسکتتوں امانتوں برطانیاتوں امریکہتوں فرضِ قفایا جنازہ فرضِ قفایا پر نواز سے اوہ سفر کر دے آ اپنے بھائی دی خاطر اپنے رشتے دار دی خاطر او سوچ میرے مسلمان ویر اے میرے اہلِ سنت میرے دوست اے میرے اہلِ حدیث دوست اے اہلِ دیو بندوست او سن لو تیان نال رابدی قسم او سنو فرضِ کفایہ آدھا کرنے والو کل قیامت دا دین ہوئے گا رابدہ نبی رابدِ عرشدِ اندر پائے دینار سجدے لگیا ہوئے گا جس دس تیرے کوڑ کیڑا جواب بن پائے گا بے نمازہ نمازنو زائع کرنے والے کیا جواب دے گا مابوبنو تے رب نے توفہ عطا فرمایا سی مابوبہ توفہ لے جا اپنی امتنو دے دے اس امت نے اس توفہ دا اس قدرین جدہ حال کیتا اللہ اکبر دین ندار یہ حیال السلاح حیال الفلادی ندار یہ مجال انہیں قدی ٹی وی دیر مہڑنال ٹی وی بند کیتا ہوئے کیونکہ یہ مسلمان ہیں نا اے نبیدہ قلمہ پڑھنوالائے لے جاں توفہ پاکا نمازان دا والا سکھ جائے جزا نیازان دا سمسام سنے او گنہاری امتنو تُو بخشا جا چھپ کر کے انشاءاللہ یار زندہ تے صحبت باقی اللہ نے فرق دی دوبارہ حاضری نصیب فرمائی تے انشاءاللہ قرآن 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 اے او نہیں میں آج قرآن ہی پڑھی جانا ہے قرآن ہی پڑھی جانا ہے اے دروتے او دروتے نہیں نہیں الحمدللہ اللہ دے رحمتنا عبداللہ شیخ قریدہ شگیر دے تے نال یاد رکھے آجے سدیس پاکستان عبدالودود آسم دے نام انہوں دنیا جان دیئے میں او دا قلاس فیلوں بھی ہیں میں قاری بھی ہیں میں تجوید بھی پڑھی ہے قاری ادریس علیہ آسم صاحب میرے استاد محترم نے اج کل بیمار نے اللہ انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے کہ قرآن پڑھنا ہے کہ صحیح پڑھنا ہے انشاءاللہ غلط نہیں پڑھنا اللہ دے رحمت دنال دنال میں تو ہاتھ جوڑ کیا کھانگا میرا اگر کوئی جملہ بٹی صاحب آسم بٹی صاحب جماعت ساتھی خطیب اگر میرا کوئی جملہ تلق لگیا ہوئے رابدی رضاواز سے منہوں مسافر سمجھ کے معاف کرنا کیونکہ میں حاقت علاوہ بات اپنے گوڑوں خوئی نہیں کیتی تینا میں کرنا تینا میں کرانگا اللہ عامل دی توفیق آتا فرمائے محترم آس بٹی صاحب دیگر ساتھی جنہ نے اجدی محفل سجائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سمات فرمانے ہو اللہ کے دعا کرنا اللہ قبول فرمائے اللہ ذریعہ نجات بنائے اللہ قیامت والدین پیارے حبیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرمائے جتنے بیمار نے اللہ صاحب انہوں صحت آتا فرمائے میرا بڑا پیارا قریبی دوست محترم حاجی مفتار عامل صلی اللہ صاحب کافی بیمار نے دعا کرو اللہ حاجی صاحب انہوں صحت والی زندگی آتا فرمائے محترم بھائی محمد حارون صاحب مسکت توں کہہ رہے سن میرے بیٹے واس سے دعا کرنا انہوں نے بیٹا عبدالباری قریبی صاحب جو میں تسی قرآن پڑھ دیو دعا کرنا اللہ میرے بیٹے نو ہی اس سے طرح بڑا ہو کہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ بھائی حرون دے بیٹے نو نیک بنائے اکھان دی ٹھنڈک بنائے قرآن دہ حالی بنائے کاری بنائے حافظ بنائے جتنے دوست احباب تشریف فرماؤ اللہ دوڑا بیٹنا قبول فرمائے محترم بھائی محمد ناصر سعودی عرب تو دعا دی درخواست کر رہے سونا اللہ انہ دے بچے نو نیک بنائے اللہ بیٹنا قبول فرمائے وما توفیقی اللہ بللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات